بلڈوزر پولٹکس چل رہی ہے ہمارے دیش میں اور خاص کر اس میں غریب لوگ اور مائنورٹیز ریڈ مسلمان اس میں زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں جن کے پاس کاغذات ہیں ان کے گھر بھی ڈیمولیش ہو رہے ہیں کچھ رول ہے ہمارے دیش میں کی نہیں ہے پیار دکھاتے ہیں ہمارے سرکار کے لوگ مہلاہوں کے لیے ناری وندن کرتے ہیں ناری وندن کے نام پہ جھانسہ دیتے ہیں سندیش کھالی کی مہلاوں سے بہت پیار ہوتا ہے منیپور کی مہلاوں سے نہیں ہوتا فلسطین کے میں جینوسائٹ ختم ہو فلسطین میں وہاں کے لوگوں کو نیائے ملے اور فلسطین کے لوگوں کو آزادی ملے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو انتراشتری مہلا دیوست اپنے سنگھرشوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور یہ سنکلپ لینے کا بھی دن ہے کہ ہم آئندہ بھی اسی طرح سنگھرش کرتے رہیں گے اپنے حق کے لیے اور ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے رانی چننمہ نے وہی کیا تھا ودروہ کیا تھا ودروہ کیا تھا ان لوگوں سے جو ظلم کر رہے تھے ان لوگوں سے جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے ان کے خلاف ودروہ کیا تھا اور اسی لیے ہم رانی چننمہ کو یاد کرتے ہیں کرناٹکا میں تو وہ ایک فوٹلور کی طرح جانی جاتی ہیں ہم ان کو یاد کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وہ بھی ظلم سے کم نہیں ہے ابھی مردلہ جی نے آپ کو بتایا کہ انتراراشتری یہ مہلا دیوست منانے کے لیے ہی آج کیونکہ شیوراتری ہے تو ہم نے چھے تاریخ کو منانے کا تیہ کیا ہم کھڑے ہی پولیس نے منہ کر دیا پولیس نے کہا not allowed ہم پھر بھی کھڑے ہوئے just to mark the day ہم نے ایک سلوگن نہیں لگایا ہم نے ان سے کہا ہم پروٹیسٹ نہیں کر رہے یہ ہمارا دن ہے ہم وہ دن منا رہے ہیں لیکن پولیس نے ایک سلوگن لگانے سے پہلے ایک پلیکارڈ ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے ہمیں ٹھوس دیا بسز میں بسز میں جانے کو نہیں کہا ہمیں اٹھا اٹھا کر ٹھوس دیا یہ ہے ہمارے دیش کا جنواد اور اگر جنواد ایسا ہی ہے تو اس کے خلاف لڑنا ہمارا حق تو ہے ہی لیکن ہماری ذمہ داری بھی ہے جی ہاں ہماری ذمہ داری بھی ہے کس طرح ہمیں ہمارے دیش میں جنواد کو تہس نہس کیا جا رہا ہے آج آٹھ مارچ ہے کل ہم نے ایک دن ایک پروگرام کیا ہم پورا ہفتہ کارکرم کرتے ہیں آٹھ مارچ کے اپلکش میں کل ہم نے کیا کیا ابھی کچھ دن پہلے خجوری میں ایک ایسے انسان کا گھر ڈھا دیا ڈی ڈی اے نے آکے جو ہمارے دیش کے لیے ایک ہیرو بنا تھا جس نے اکتالیس سلکیارہ ٹنل کے مزدوروں کی جان بچائی تھی اس کا گھر ڈی ڈی اے نے آکے ڈی ڈی اے نے آکے ڈی مولش کر دیا بلڈوزر پولیٹکس چل رہی ہے ہمارے دیش میں کیوں بلڈوزر چلاتے ہیں سزا دینے کے لیے کہیں پر دنگا ہوتا ہے یا دنگا کروایا جاتا ہے تو اس کے خلاف وہاں پر بلڈوزر چلتے ہیں ریٹریبیوٹیوٹیو ہے یہ جو بلڈوزر پولیٹکس ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چیز اور خاص کر اس میں غریب لوگ اور مائنورٹیز ریٹ مسلمان اس میں زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یہ حال کر رکھا ہے ہمارے دیش کا ہمیں ابھی کل ہی کسی نے بتایا اٹھالیس لاکھ گھر ڈی ڈی اے کو صرف ڈلی میں بنانے تھے گیارہ لاکھ بنائے ہیں باقی لوگ کہاں جائیں گے جن کے پاس کاغذات ہیں ان کے گھر بھی ڈی مولش ہو رہے ہیں کچھ رول ہے ہمارے دیش میں کی نہیں ہے بڑے بڑے امیر لوگ تو کئی سٹوری گھر بنا کر وہاں رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کی شادیاں نہ جانے کتنے بلین لگا کے خرچ کر سکتے ہیں غریب لوگوں کو ایک چھوٹا سا گھر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے پیار دکھاتے ہیں ہمارے سرکار کے لوگ مہلاوں کے لیے ناری وندن کرتے ہیں ناری وندن کے نام پہ جھانسہ دیتے ہیں کہ سنسس کے بعد لاغو ہوگا سندیش خالی کی مہلاوں سے بہت پیار ہوتا ہے منیپور کی مہلاوں سے نہیں ہوتا کشتی پہلوانوں سے پیار نہیں ہوتا ان کا ہوتا رہے بلاتکار ان کا ہوتا رہے سیکشل اسول ان سے پیار نہیں ہوتا تو پیار بھی سیلیکٹیو ہے مہلاوں سے کشمیر کی مہلاوں سے نہیں ہوتا اور فلسطین کی مہلاوں سے بھی نہیں ہوتا یہ ہمارے دیش کے ہمارے دیش میں تو فورن پولیسی بھی اُلٹ گئی ہے آج آٹھ مارچ پہ ہم یہ بھی ڈیکلیئر کرنے آئے ہیں کہ فلسطین کے میں جینوسائٹ ختم ہو فلسطین میں وہاں کے لوگوں کو نیائے ملے اور فلسطین کے لوگوں کو آزادی ملے ہم یہ بھی مانگ کرنے آئے ہیں اور یہ بھی مانگ کرنے آئے ہیں کہ ہندوستان میں مہلاوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میرا وقت ختم ہو گیا ہے ہندوستان میں مہلاوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں آواز اٹھاتے ہیں تو جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے جتنا ریپریشن بڑھے گا ہم وعدہ کرتے ہیں جتنا ریپریشن اس دیش میں بڑھے گا اس سے زیادہ ہمارا ریزسٹنس بڑھے گا اور ہم اسی طرح ریزسٹ کرتے جائیں گے کرتے رہیں گے ان کے دمن کو اور آخر میں دمن کا خاتمہ ہوگا ہٹلر کا بھی خاتمہ ہوا تھا جو بھی دمن کرنے والا ہے اس دنیا میں اس کا خاتمہ کریں گے اس کو ختم کروا کے چھوڑیں گے اور ایک شہر جو مجھے عقل بہت پسند آ رہا ہے وہ ضرور پڑھ کے سناوں گی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو شکریہ ساتھی